جی میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بہت اہم ایشو پہ بولنے کا موقع دیا میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بات کرنا چاہتا ہوں آیات بھلوچ جو کہ ظلہ تربت کا ریائشی تھا کراچی یونیسٹی میں شعبہ پیزیالوجی میں بی ایس کی فائنل ایر کا اسٹوڈنٹ تھا جس کو تیرہ آگست میں تربت میں ایف سی کی اہلکاروں نے ماورہ عدالت قتل کر کے اس کی بوڑے ماں اور باپ کی سامنے میڈم سپیکر تمام موزز میمبران اور پوری پاکستان نے بلکہ پوری انٹرنیشنل دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بوڑا ماں اور ایک بوڑا باپ اپنے پوری زندگی کی مطال اٹھنے پہ کس طرح سے وہاں پر یاد کر رہے ہیں میں اس اسمبلی کی توسط سخت لفظوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ ہیات بھلوچ ایک اسٹوڈنٹ تھا ایک طالب علم تھا یہ وہ طالب علم تھا جو تربت کی ایک کسان پیملی سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے آنکھوں میں مستقبل کا تصور لے کے میڈم اس فکر اس کی جو والدین ہے وہ دیکان ہے وہاں پہ کسان ہے اپنے بھی زمین نہیں ہے دوسروں کی زمینوں پہ یہ مزدوری کر کے روزگار کماتے ہیں بہت مشکل آلات میں انہوں نے اپنے بچے کو کراچی یونسٹی میں تعلیم اثر کرنے کے لیے بیجا کرونا کی وجہ سے جب یہاں سے کلاس بند ہوتے ہیں تو یہ بچہ ان بچوں میں سے نہیں تھا جو گھر میں بیٹھ کے آن لائن کلاسیں لے کے اسکول کی ویکیشن کا مزا لیتا اس کا ایک ام جماعت ہے آمر احسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ آیات بلوچ ہمیں یہ بول کے گیا کہ مجھے یہ اچھا موقع ملا میں جا کے وہاں پہ تربت پہ اپنے ماں باپ کی ساتھ کجور کی درختوں کا ٹیکہ لوں گا اس سے مجھے اتنے آمدنی ہوگی کہ میں دوبارہ آکے اپنے پوری سال کا پیس ہدا کر کے یونلسٹری کو اور اس میں پڑھ لوں گا اس کا میڈم سپیکر جس بے دردانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور جس بے دردانہ طریقے سے اس کی وہاں پہ شہدت ہوئی ہے وہ یقیناً قابل موظمت ہے اور اس طرح کی واقعہ پہلا نہیں ہے میڈم سپیکر اس طرح کی واقعہ پہلے بھی اس کنٹری میں ہوتے رہے ہیں جیسے کہ آٹھ جون کے شام کراچی شہر میں ایک نوجوان بائیس سالہ نوجوان شیراز شاہ جس کی پوری چینل نے دکھا بھی دیا تھا اگر اس وقت ہم سب بیک بکت آواز اٹھاتے اور قانون سازی کرتے تو اس طرح کی ماورہ عدالت قتل کیس نہیں ہوتے میڈم سپیکر صاحبہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایپ ڈبلیو آپ ان کو تفصیل بتانے نہیں ایپ ڈبلیو کی اہلکاروں نے لنک روڈ پہ تین ٹریک ڈراؤران کو اسی طرح سے قتل کر دیا اگر اس وقت ہم آواز توانہ اٹھاتے تو آج آیات بلوچ کا واقعہ نہیں ہوتا میڈم سپیکر صاحبہ اسی طرح سے انیس جنوری دو ازار انیس کو جو سانیہ ایسائی وال پیش آیا جس طرح سے وہاں محسوم جانوں کی قتل ہوئی ہے اگر اس پہ ہم آواز اٹھاتے تو آج آیات بلوچ کا واقعہ پیش نہیں آتا تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی واقعات سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے اور میں اس طرح کی واقعاتوں کو پاکستان کی قلاب ایک سادش سمجھتا ہوں اس اسمبلی کی پلور کی توسط سے میں یہ یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ آیات بلوچ کی قاتلوں کو فرا قرار واقعات سزا دی جائے اس بوڑے والدین اس کی ماں اور باپ کی زندگی کی جھمہ پونجی تو لٹ گئی لیکن اگر اس پہ قرار واقعہ سزا دی جائے تو کوئی اور آیات اس طرح سے قتل نہ ہو اس ملک میں اور کسی کی ساتھ زیادتی نہ ہو بہت بہت شکریہ